ویڈیو میں بات کریں گے اس میں کیا ہوتا ہے کہ ڈیلی لائف میں اگر آپ گور کریں تو آپ کو ایسے فریزی سننے کو ملیں گی like more jobs, more employment less production, no pain no gain, more talk, less active تو یہ چیزیں جو ہیں اگر آپ analysis کریں گور کریں اس پر تو آپ کو realize ہوگا کہ ایک quantity کے change ہونے سے دوسری quantity میں change آیا ہے یعنی فرق آیا ہے تو آپ direct variation کی بات کرتے ہیں direct variation جو ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ basically اس کی جو definition ہے اس میں یہ ہے کہ when an increase in one quantity leads to an increase another quantity these quantities are in direct proportion اور variation to each other مطلب اگر ایک چیز quantity increase ہوئی ہے تو اس کے ساتھ دوسری quantity increase ہوگی ہے تو اس کا مطلب اس میں کیا ہو رہا ہے direct proportion ہے یا وہ direct variation ہے اس کی easy سی example لے لیتے ہیں like time and distance کی for example ایک car ہے وہ drive کر رہی ہے ایک لمبے time کے لیے drive کر رہی ہے تو اس کا مطلب اس نے زیادہ distance بھی cover کیا ہے means کہ اگر اس نے اس کا driving time time زیادہ ہے تو distance بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا time زیادہ ہے تو distance بھی اتنا ہی بڑھے گا یعنی ایک چیز increase ہوئی ہے تو دوسری بھی اس کے ساتھ increase ہوگی ہے so ہم کہہ سکتے ہیں time and distance have direct variation if one increase the other increases if one decrease the other decreases ok اب next ہمارے پاس جو ہے وہ ہے inverse variation inverse کا مطلب آپ کو پتہ ہی ہوگا اس کا مطلب ہے old opposite اب direct کے opposite ہے inverse variation اس میں کیا ہوگا اس کا basic concept یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک quantity increase ہو رہی ہوتی ہے تو اس کے ساتھ دوسری quantity میں جو ہے وہ decrease ہو جاتی ہے کام ہو جاتی ہے مطلب inverse ہو جاتا ہے ایک چیز کی زیادہ ہونے سے دوسری چیز کام ہو رہی ہے so اس کو ہم کہتے ہیں inverse variation for example آپ example کے طور پر آپ کو ایک چیز سمجھاتی ہوں like اگر آپ نے ایک building تیار کروانی ہے کوئی مکان تیار کروانا ہے اس کے لیے آپ میں مزدور یا لیبرز ہائر کرنے ہیں تو اگر آپ زیادہ اس کے لیے مزدور چوہیں ہائر کریں گے زیادہ مزدور لگائیں گے تو اتنے ہی کم ڈیس میں آپ کا کام کمپلیٹ ہو جائے گا لیکن اگر آپ کم آدمی اس کے لیے ہائر کرتے ہیں کسی building کو تیار کروانے کے لیے تو آپ کو زیادہ دن لگیں گے یعنی کم ڈیس نہیں لگیں گے تو یہ کیا ہے inverse variation ہے مطلب اگر آپ زیادہ لیبرز ہائر کرتے ہیں تو آپ کو کم ڈیس لگیں گے اگر آپ کم لیبرز ہائر کرتے ہیں آپ کو زیادہ ڈیس لگیں گے building کو تیار کروانے میں i hope so آپ کو یہ سیمپل سے concept سمجھا کیا ہوگا مزید ویڈیو کریے ہمارے چینل ضرور سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ